بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا آغاز کر سکیں تو پی پی ایسی نے جو دو دفعہ پیپر کنڈکٹ کیا تھا کیمسٹری کا ایک نومبر دوہزار بیس میں اور دوسرا جو پیپر کنڈکٹ ہوا تھا دوہزار بائیس جنوری کے اندر جو کہ لیگ سکینڈل کے بعد پیپر ہوا یہ جو دونوں پیپر تھے یہ کیمسٹری کے کافی ٹرکی پیپر تھے انہیں آپ ڈیفیکلٹ پیپر بھی کہہ سکتے ہیں دونوں پیپر کے اندر جو میرٹ ہے وہ بہت ہی لو رہا تھا فی میلز کا میرٹ 40 کے راؤنڈ باؤٹ رہا پہلی دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی 40 میرٹ رہا جو کہ اس پیپر کی ڈیفیکلٹی کا اندازہ جس بات سے لگایا جا سکتا ہے اور میل کا پیپر بھی کافی ٹف تھا میل میں بھی میرٹ جو ہے وہ بہت لو رہا تھا دوہزار بائیس میں جنوری میں جو پیپر ہوا تھا لیک سکینڈل کے بعد جو پیپر ہوا اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کیمیسٹری کا میرٹ بہت کم تھا جیسا کہ فیزیکس کا میرٹ بھی دیکھنے میں کم تھا لیکن اس دفعہ جو پیپی ایسی نے پیپر کنڈکٹ کیا ہے لیکچرار کیمیسٹری کا وہ ایک انیکسپیکٹڈ پیپر ہے انیکسپیکٹڈ اس سنس میں کہ اسپارنٹس یہ توقع کر رہے تھے کہ پیپر جیسے ماضی کے اندر ڈیفیکلٹ آتا ہے تو ڈیفیکلٹی کا لیول وہی ہوگا لیکن اس دفعہ زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پیپر جو ہے یہ بہت آسان تھا اگر ہم موازنہ کریں اس پیپر کا دوہزار بیس کے پیپر کے ساتھ یا دوہزار بائیس جنوری کے پیپر کے ساتھ تو یہ پیپر کمپیرٹیبلی ایزی تھا اور سپیشلی میں بات کرنا چاہوں گا جنرل نالج کے پورشن کی کہ جیسے بار بار آپ کو میں اپنی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں جب سے اس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ لیکچرارشپ کے پیپر میں ٹیسٹ کے اندر اور انٹرویو کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی جنرل نالج کی پرپریشن ہے اور اس دفعہ کمپیرٹیبلی جی کے کیمسٹری کا بہت آسان تھا اگر آپ تھوڑا بہت بھی اگر آپ نے جی کے کو ٹائم دیا تھا تو پندرہ سوال ہر کوئی کر سکتا تھا اگر آپ نے تھوڑا سا ٹائم دیا ہے وہ اور بات ہے اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے لیکن اگر آپ نے تھوڑی سی بھی تیاری کی ہو جنرل نالج کی تو چودہ سے پندرہ سوالوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا بہرحال جن لوگوں نے تیاری جنرل نالج کی کی ہوگی دیفینیٹلی ان کو جی کے کے پورشن نے ایڈوانٹیج دینا ہے اور ان کو اس سیز کے ایڈوانٹیج ان کے انٹرویو کے اندر بھی جا کے ملنا ہے کہ جب ان سے پینل نے ان کے سبجیکٹ سے ہٹ کے اگر جنرل کوئی کوئیسن کیا ہے تو اس کو وہی ٹیکل کر سکے گا جس کی انڈرسٹیننگ ہوگی جس کا کچھ نہ کچھ نالج ہوگا تو یہ اگین آپ کو اس ویڈیو کی مدد سے بھی یہ پیغام ہے اگر آپ انٹرویو کی بھی تیاری کر رہے ہیں کیمسٹری کی تو اس بات کو مائنڈ میں رکھیں کہ آپ جنرل پورشن کو ویٹیج دے کے جائیں کیونکہ یہ آپ کی سیلیکشن کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے بلکہ وائٹل رول پلے کرتا ہے اس کو اگنور مت کیجئے گا کبھی بھی اور یہ ایک ایسی تیاری ہے جو کہ آپ کو ریوارڈ دیتی ہے آپ کو ریٹن بیک کرتی ہے آپ کا ٹائم جو ہے یہ اس سے ضائع بلکل بھی نہیں ہوتا تو جی کے کا جو پورشن تھا وہ کمپیرٹیو لی ایزی تھا اگر جتنے کینڈیڈیٹ سے میری بات ہو چکی ہے جن سے ہم نے ڈیٹا لیا ان کے مطابق جو میل کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے جی کے کو زیادہ آسان سمجھا اور فی میل کینڈیڈیٹ میں قدرے یہ مشکل سمجھا گیا اور میل کینڈیڈیٹ میں دس سے بارہ نمبر جو ہیں وہ جی کے کے کافی سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان کے آٹھ سے دس نمبر آ جائیں گے یہ ایک اندازہ ہوتا ہے لیکن اوورال جو ایک سنیاریو ہم نے پیپر والے دن یہ دیکھا کہ پیپر اتنا زیادہ آسان آگیا ہے کہ میرٹ کوئی اسی پہ چلا جائے گا ایٹی فائی پہ چلا جائے گا میلز کا اور فی میلز کا میرٹ جو ہے وہ سیونٹی فائی بتایا جا رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے پیپر کے اندر سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے سمٹائمز آپ اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں پیپر کو دیکھے کہ یہ تو بہت ہی ایزی آگیا ہے لیکن پیپر کے اندر کچھ ٹرکی کوئیسنس بہارال موجود ہوتے ہیں جو کہ اگزامینر نے پیپر کو اس طریقے سے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر ایسپائرنٹس کو پھنسانا چاہے تو وہ وہاں کوئیسنس کے اندر ان کو گھوما لے تو وہ definitely پیپر کا حصہ ہوتے ہیں 20 سے 25% ایسے سوال ہوتے ہیں جنہوں نے ہی میرٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کا پیپر کوالیفائی ہونا ہے تو اگر ہم ایکسائیٹمنٹ کے فیکٹر کو بھی لیں اوور کانفیڈنس کے فیکٹر کو بھی لیں اور پھر ایڈیشنلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پورے ہنڈرڈ کوئیسنس کر کے آ جاتے ہیں سو سوال کر کے آ جاتے ہیں اور میں نے اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ لیکچرشپ کے پیپر میں اتنے ہی سوال کریں جتنے آپ کو آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سوالوں کو کریں جن کے متعلق آپ اٹلیس 50% شور ہیں جن کوئیسنس کے متعلق آپ 100% شور ہیں کہ یہ مجھے نہیں آتا وہ کوئیسنس آپ کو نہیں حل کرنا چاہیے یہ چیز آپ کو مار دیتی ہے اگر جتنے بھی لوگوں سے جتنے لوگوں نے جنرل جوبز نکالی ہیں یا لیکچرارشپ کی جوبز نکالی ہیں یا جو ہمارے رابطے میں رہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں دیکھا جس نے یہ کہا کہ میں سو تکے لگا کے آ گیا یا سو تکے لگا کے آ گیا اور میرا پیپر کلیر ہو گیا تو اس بات کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اب اگر ہم میرٹ کی بات کے لئے ایکسپیکٹڈ میرٹ کی تو فیمیلز کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں 100 پلس سیٹس ہیں تو اس کا مددب ہے 500, 570, 580 کے قریب فیمیلز کو کال آنی ہے اور اگر سیٹیں 120 ہیں تو 600 فیمیلز کو کال آنی ہے 600 پلس اور یہ تھوڑا فیگر نہیں ہوتا بڑا نمبر ہوتا ہے 600 600 کانڈیڈیٹس نے یعنی کے کال آئے گی انٹرگیو کے لئے جبکہ اگر ہم میلز رائٹ کی بات کریں تو وہاں پہ سیٹس کم ہیں ہارلی 150 لوگوں کو کال آنی ہے یا 170 لوگوں کو انٹرگیو کی کال آنی ہے تو کمپیرٹیولی آبیس کی ان کا میرٹ ایک تو ویسے ہی میلز کا میرٹ فیمیلز سے ہمیشہ 3, 4, 5 نمبر اوپر رہتا ہے اور اس دفعہ ایک فرق یہ پڑے گا کہ سیٹس جو ہیں وہ میلز کی کافی کم ہیں فیمیلز کے مقابلے میں تو 3, 4 نمبر اس کے بھی ایڈ ہوں گے تو جو اوورال صورتحال کیمسٹری کے جو لیکچرز ہیں آلڈی جو جوب کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے پچھلے امتحانات کے اندر لیکچر آر کے ٹیسٹ کو کریک کیا انٹرویو میں کامیاب ہوئے ہیں ان سے رائے لینے کے بعد جو اوورال اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو میل کا میرٹ ہے وہ 60 پلیس ہو سکتا ہے 60 سے لے کے 70 کے درمیان فال کر سکتا ہے بلکہ میں پھر 2, 4 نمبر کا مارجن اور رکھ لیتا ہوتا ہوں کہ اگر 56 اور 55 کے بھی اوپر اگر آپ ہیں تو آپ کو ہمت جاری رکھنی چاہیے اور آپ کو کتابوں کے ساتھ لگاؤ رکھنا چاہیے کتابیں چھوڑنی نہیں چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے بعض اوقات پتا نہیں چلتا پیپر کا اپنا پریشر ہوتا ہے اور وہ جو پریشر ہوتا ہے یہی میرٹ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ بات میں آپ کو خود ذاتی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ لیکچر آر فیزیکس کا پیپر جو 2022 میں پی پی ایسی نے کنڈرڈ کیا تھا تو 90% لوگ یہ کہہ رہے تھے پیپر دے کے آکے کہ جو میرٹ ہے وہ 55 پلس جائے گا اور پھر یہ دیکھا لوگوں نے کہ جو میرٹ گیا میل کا وہ 43 گیا اور فیمیلز کا صرف 40 گیا تو یہ ایک پریشر بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ آپ کو ہٹ کرتا ہے تو جو فیمیلز کینڈیڈیٹ ہیں اگر ہم ان کے میرٹ کی بات کریں تو فیمیلز کینڈیڈیٹ کا جو میرٹ ہے وہ 55 سے لے کے 65 تک اور اگر ہم مارجن دے لیں تو 50 52, 53 یا 50 مارکس بھی اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو انٹرویو کی تیاری کرتے رہنا چاہیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسپارنٹس کو ہمت دی جائے اگر دو چار نمبر اوپر نیچے بھی ہیں تو ان کو حوصلہ دے دیا جائے تاکہ وہ پروسس کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اصل کامیابی جو ہوتی ہے وہ پروسس کے ساتھ جڑے رہنے میں ہوتی ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو یہاں فال کر رہے ہیں میلز کینڈیڈیٹ کے اندر 55 پلس مارکس میں اور فیمیلز کینڈیڈیٹ میں 50 پلس مارکس کے اندر اور میلز کینڈیڈیٹ میں وہ اپنی تیاری کو جاری رکھیں جو ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے میرٹ ہمیشہ اس سے تین چار پانچ نمبر نیچے ہی رہتا ہے کبھی بھی اس سے اوپر نہیں جاتا انٹرویو کی تیاری میں آپ نے اپنے سبجیکٹ کو اچھی خاصی ویٹیج دینی ہے اور آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ پنجاب پر سے اس کمیشن کے پینل میں کچھ میمبرز ایسے ہیں جو کہ آپ سے ڈیفینیٹلی جنرل چیزوں کے بارے میں کوئسن کریں گے عمدد جویز سلیمی صاحب ہیں ڈاکٹر پرویس صاحب ہیں ڈاکٹر نیر صاحب ہیں عبدالجبار شاہین صاحب ہیں عجمل صاحب ہیں یہ جو میمبر جن کے میں نے ریسپیکٹڈ میمبرز کے آپ کے سامنے نام لیے ہیں یہ آپ سے ڈیفینیٹلی کوئسن کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں جنرل چیزوں کے متعلق بھی کرنٹ افیرز کے متعلق بھی پوچھ رہتے ہیں آپ کی خوبیاں خامیاں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا انٹریو کس صاحب نے لینا ہے کون سے پی پی سی کے ریسپیکٹڈ میمبر کو چیئر کریں گے آپ کا انٹریو تو اس لیے آپ نے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ کی سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ بہترین ہونی چاہیے اس کے اندر آپ اپنے کیمسٹری کے ٹیچر سے رابطہ کر سکتے ہیں ان آرگینک کیمسٹری کو دیکھ کے جائیں فیزیکل کیمسٹری کو ضرور دیکھ کے جائیں اور اس کے ساتھ آپ کی بی اے سی لیول تک کی جو کیمسٹری ہے وہ آپ کی ضرور تچ ہونی چاہیے ایک آپ کو پرو ٹپ میں یہ دے رہا ہوں کہ بی اے سی اور ایف سی میں جو پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں انہیں پڑھ کے جائیں ضرور انٹریو سے پہلے کیونکہ انٹریو کے اندر ہم نے لازٹ ٹائم یہ دیکھا تھا کہ ٹرینڈ یہ چل گیا تھا کہ جو سبجیکٹ کے میمبرز تھے وہ یہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے ایکسپیرمنٹس کیے تھے ایف سی میں یا بی اے سی میں تو جب کینڈیڈ بتاتا ہے کہ میں نے یہ پریکٹیکلز پڑھے ہیں تو پھر اس سے کراس قویسننگ ہوتی ہے اور یہ بڑا برا امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو ڈیفنڈ نہ کر سکیں تو پھر یہ آپ کے لیے نیگٹیو پوائنٹ میں جاتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی میرٹ کے حوالے سے دوبارہ پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میل حضرات جو ہیں وہ 55 پلس پر اور فی میلز 50 پلس کے اوپر جو ہے وہ تیاری جاری رکھیں انشاءاللہ میرٹ جو ہے وہ آپ کی توقعات سے کم ہی ہوگا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے اور انشاءاللہ خیر ہوگی دعا بھی کرتے رہیں اور انٹرویو کی تیاری میں رہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ